کیوں کسی چیز کا مجھ کو غم ہو کہ کیوں کسی چیز کا مجھ کو غم ہو جب کرم پہ ہے بغداد والے کیوں کسی چیز کا مجھ کو غم ہو جب کرم پہ ہے بغداد والے اگر غوث پاک سے محبت ہے تو تڑپ جائیے گا کیوں کسی چیز کا مجھ کو غم ہو جب کرم پہ ہے بغداد والے کیوں کسی چیز کا مجھ کو غم ہو کیوں کسی چیز کا مجھ کو غم ہو چھوٹا پڑ جاتا ہے میرا دامل چھوٹا پڑ جاتا ہے میرا دامل اتنا دیتے ہیں بغداد والے چھوٹا پڑ جاتا ہے میرا دامل چھوٹا پڑ جاتا ہے میرا دامل اتنا دیتے ہیں سب لوگ بولیں بغداد والے اتنا دیتے ہیں بغداد والے کا نام لیا کیجئے قسم خدا کی جب غوث پاک کا کوئی دل سے نام لیتا ہے وہ کتنی ہوئی بڑی مصیبت میں کیوں نہ ہو فوراں دور ہو جاتا ہے کیوں غوث پاک الحمدللہ ہم اس پیر کے ماننے والے ہیں بڑے پیر کے چاہنے والے ہیں سنیں ارچور آگے ولی بن کے لوٹے اور بھیکاری غنی بن کے لوٹے اگر غوث پاک نے کرم کر دیا تو ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو جائیں گے ہر چور آگے ولی بن کے لوٹے اور بھیکاری غنی بن کے لوٹے اور بھیکاری غنی بن کے لوٹے ہر چور آگے ولی بن کے لوٹے ہر چور آگے ولی بن کے لوٹے اور بھیکاری غنی بن کے لوٹے اور بھیکاری غنی بن کے لوٹے ایک نظر جسی پہ اپنے کرم کیے اور ڈال دیتے ہیں بغداد والے جسی پہ اپنے کرم کی ڈال دیتے ہیں بغداد والے کیوں کسی چیزیں کا مجھ کو غم ہو جب کرم پہ ہے بغداد والے اب ایک واقعہ جو آپ بارہاں خطبہ سے سمات کرتے رہتے ہیں میں شیروں کے ذریعہ آپ تک پہنچا رہا ہوں اگر آپ کو یہ واقعہ یاد ہو تو ضرور ترب جائیے گا بھولا ہے جا فرمائے کہ ستر ہے پارے کو ماں کے شکم میں ستر ہے پارے کو ماں کے شکم میں یاد کر کے وہ دنیا میں آگے ہر ستر ہے پارے کو ماں کے شکم میں ہر ست رہ پارے کو ماں کے شکم میں یاد کر کے وہ دنیا میں آئے ہر یاد کر کے وہ دنیا میں آئے اسے سوچو کہ کیا شان اپنے ارے او نبی کے برابری کرنے والوں اسے سوچو کہ کیا شان اپنے آپ رکھتے ہیں بغیدہ دیوار ناجبہ جنبہ سبحانہ سبحانہ بہ نارے تبیر نارے رسالت فیضانِ غوثِ آدم اولادِ غوثِ آدم اولادِ علی اللہ ما سیئے شباہت نیاسا قبلہ قادری دیکھئے دوستہ کہ وظیب خطیبِ آدمِ سلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہم بغداد والے کا ذکر کر رہے ہیں اور بغداد والے کا شہزادہ مندر رسول پر تشریف لات چکے ہیں ماشاء اللہ بڑے خوص نصیب ہیں الحمدللہ کہ عالی رسول باغِ تیبا کے پھول الحمدللہ جن کو دیکھنے کے بعد اگر مرجحہ یا چہرہ ہے تو الحمدللہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے الحمدللہ وہ ذات مندر رسول پر تشریف فرما ہے خطیبِ آزمِ ہندوستان ہندوستان کی عظیم خطیب مشہور خطیب مقبول خطیب معروف خطیب حضرتِ علماء و مولانا جن کو آپ ہی نہیں بلکہ الحمدلللہ علماء سب سے زیادہ پسند کیا کر دیں حضور صحیح سباہت میاں صاحب کی بلالحمدللہ شاہ نے طریقت کے ساتھ مندر رسول پر تشریف فرما ہے اللہ حضرت کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال عطا فرمائے حضرت کے موجودگی ہے اب ایک شیر اور آپ تک پہنچا رہا ہوں دعا کے ساتھ ملاحدہ فرمائیں ایک بار بلندوا سے کہیں یا غوث المدد بلندوا سے بولیں یا غوث المدد اب ان کا سہزادہ آ گیا ہے تو ہم عقیدہ بیان کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ ترپ جائیے گا سنیں کہ حال دل میں انہیں کیوں بتاو ارے حال دل میں انہیں کیوں بتاو اپنے غم میں انہیں کیوں سناو اپنے غم میں انہیں کیوں سناو ارے حال دل میں انہیں کیوں بتاو ارے حال دل میں انہیں کیوں بتاو اپنے غم میں انہیں کیوں سناو میں ہو کس حال میں میں ہو کس حال میں یہ خبر سب آپ رکھتے ہیں بغداد والے لا جواب لا جواب حق ہے یہ خبر سب آپ رکھتے ہیں بغداد والے آپ دعا کے ساتھ مختا ملاحدہ فرمالے اور بہت پیارا مختا ہے کہ ان کی پرواز اخطر نہ پوچھو ارے ان کی پرواز اخطر نہ پوچھو اس کرامت کو بھی پڑھ کے دیکھو اس کرامت کو بھی سن کے دیکھو ارے ان کی پرواز اخطر نہ پوچھو ارے ان کی پرواز ارے ان کی پرواز اخطر نہ پوچھو اس کرامت کو بھی پڑھ کے دیکھو ایک ہی وقت ستر گھروں میں ایک ہی وقت ستر گھروں میں آتے جاتے ہیں بغداد والے کیوں کسی چیز کا مجھ کو غم ہو جب کرم پہ ہے بغداد والے چھوٹا پڑ جاتا ہے چھوٹا پڑ جاتا ہے میرا دامل اتنا دیتے ہیں بغداد والے